بیت المقدس اور طاقت سے مصر جمن شام بیروت وغیرہ کو فتح کیا اور ایوبی سلطنت کی بنیاد رکھی 1186 میں رینارڈ نے دوسرے حیثائیوں کے ساتھ مدینہ پر حملہ کرنے کے ارادے سے حجاز پر حملہ کیا ایوبی فوج نے اس حملے کو ناکام بنایا دشمن کی فوج کو روپنے کے لئے اس نے آتش کیر مادے کا استعمال کیا جس سے زمین پر آگ بڑا پڑھی جس سے دشمن پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئے رینارڈ کا پیچھا کیا گیا اور ہٹن کے مقام پر اس کو گرفتار کر کے مار دیا گیا اس فتح کے بعد صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کا رخ کیا چند ایک ہفتے تک جاری رہی پھر عیسائیوں نے ہتیار ڈال کر رحم کی درخواست سے شروع کر دی بغیر خون خرابے کے اس عظیم جرنیل نے بیت المقدس کو ازاد کرایا اور مسلم دنیا میں اپنا لوحہ منوایا پاکستان زندہ با موسیقی